اسلام علیکم ناظرین سورا پر قداب سے مخاطب ہے بابر آزم اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم موجود ہے پاکستانی شاہین موجود ہے پاکستانی چیتے موجود ہیں اور آج انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ایک پریکٹس کی ہے اس کی جو ویڈیوز آئی ہیں تصاویریں آئی ہیں بڑی حوصلہ افضا ہے پاکستانی ٹیم کے اندر ایک فلائم بوائنس نظر آ رہی ہے ایک کرہزما ایک پرسنیلٹی نظر آئی ہے کلر انسٹنکٹ کھ بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے لیکن اسے پہلے ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ گزشتہ دن میں نے ایک ویڈیو کی اور ویڈیو میں میں نے یہ کہا کہ جب پاکستانی ایک شائکین حدراباد یہ ائرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پر ان سے انڈین پولیس نے ان سے پاکستانی پرچم چھینہ ان سے جنڈا چھین لیا اور اس کی وجہ سے جو کچھ آپٹیکس ہیں وہ کافی خراب ہوئی اچھا اس کے اوپر ریاکشن آیا ہے اور بڑا تگڑا ریاکشن آیا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کمنٹس بھی کیے لیکن خاص طور پر انڈین سپریم کورٹ کے فارمہ جج مارکانڈے کارجو صاحب نے اس کے اوپر اس ویڈیو کے بعد ایک آٹیکل لکھا اور وہ آٹیکل یہ تھا کہ پاکستان وارملی والکمڈ انڈیا کہ پاکستان کو بقاعدہ سے بڑے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ سینے سے لگا کر ہم نے انڈیا کے اندر والکم کیا ہے اس کے بعد ان کی مجھے ویڈیو کال تھی اور ویڈیو کال کے دوران بھی انہوں نے شکوا کیا بلکہ ناراضگی � ظاہر کی کہ جناب یہ اکہ دکہ واقعات ہیں اگر کسی وجہ سے یا سیکیورٹی کانسرن کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر پاکستانی کسی شائقین سے پرچم لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ تاثر دیں کہ انڈیا میں والکم نہیں کیا گیا یا پھر رویہ ٹھیک نہیں تھا تو اس کے بعد چونکہ ہم بھی تھوڑا سا انفرمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ بعض اوقات لوگ بے وکو بن جاتے ہیں بہت ساری ایسی انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ س تھوڑی سی ریسرچ کی تو جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ حیران کون ہے اور وہ بہت زیادہ انٹرسنگ بھی ہے انڈیا ٹوڈے کی آج کی خبر ہے انڈیا ٹوڈے پرومیننٹ ان کا انگریزی اخبار ہے اس کی خبر ہے کہ بابر آزم ان بھارت کے بابر آزم بھارت کے اندر موجود ہے انہوں نے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ پورے حدر آباد میں ٹرافک بند رہ ٹرافک جیم رہ یعنی بابر آزم پاکستانی ٹیم جب آئی تو پورے حدر آباد کے اندر � وجہ یہ تھی اراؤنڈ ون ملین پیپل یعنی تقریباً ایک ملین لوگ دس لاکھ لوگ ائرپورٹ پر گئے بابر آزم کی صرف ایک جلک دیکھنے کے لیے تو یہ ان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی کپٹن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بابر آزم کی جلک دیکھنے کے لیے اراؤنڈ ون ملین انڈین ایک لاکھ انڈین بھارت خواسی ائرپورٹ پر گئے بابر آزم کو دیکھنے کے لیے اور اس کی وجہ سے کئی گھ انڈے تک ادراباد کے اندر جو ٹرافک ہے وہ جیم رہا ٹرافک وہاں پر بند رہا اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے علاوہ یعنی جو ورلڈ کپ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اور یہ تگڑی دنیا کی ٹیمز گیر رہی ہیں بڑی زبردست ٹیم ہیں انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے نیوزیلینڈ ہے ساؤت افریقہ ہے بہت ساری اور ٹیم ہیں وہ جو ایکسٹر آرڈنیری ٹیمز ہیں لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انڈیا کے علاوہ اگر کسی بھی ٹیم کے تمام تر ٹکٹ سولڈ آٹ ہو چکے ہیں یعنی تمام باقی سارے میچز کی تو وہ صرف پاکستان ہیں یعنی کہ انڈیا کے علاوہ صرف پاکستان وائد ملک ہے کہ جس کے جو ٹکٹس ہیں وہ سارے سولڈ ہو چکے ہیں بگ چکے ہیں اور لوگوں نے خرید لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کا میچ کسی بھی اور ٹیم کے ساتھ ہو ہم نے جا کر دیکھنا ہے اور ہم نے اس میچ کو انجوائے کرنا ہم نے اس میچ سے لطف اٹھانا ہم نے اسے محضوز ہونا ہے یعنی کہ وہ شاہین کی پیس بیٹری کو دیکھنا چاہ رہے بابرازم کو کھلتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے رزوان کے شورٹس دیکھنا چاہ رہے فخر کی فارم واپس آتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے اور انٹرسنگ بات یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے ٹیم اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہے ان میں صرف دو کھلاڑی ایسے ہیں جو اسے پہلے انڈیا کے اندر کھیل چکے ہیں ایک تو سلمان علیہ اغاہ ہیں اور دوسرے محمد نواز ہیں اور محمد نواز بھی کھیلے نہیں تھی بلکہ صرف ان کی پریزن ہوئی تھی اور سلمان علیہ اغاہ بھی صرف ایک میچ انڈیا میں کھیل چکے ہیں لہذا جتنا سکارٹ پاکستان کا ہے یہ پہلی دفعہ بھارت کے اندر گیا ہے اور پہلی دفعہ بھارت کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں سب سے بڑے کراؤنڈ کے سامنے بھارتی میڈیا کے سامنے وہاں پر یہ میچ کھیلیں گے اور ان کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کے آسٹریلیا کے ساتھ یعنی پاکستان وزز آسٹریلیا سول سب ٹکٹ بگ چکے ہیں سب مال بگ گیا ہے یعنی تمام طرح سیٹیں ریزاو ہو چکی ہیں کہ لوگوں نے جا کر وہاں پر میچ دیکھنا ہے پاکستان وزز بنگلہ دیش یعنی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پاکستان کے میچ کی تمام طرح ٹکٹیں بگ چکی ہیں سب کچھ بگ چکا ہے اور لوگوں نے جا کر میچ دیکھنا ہے پاکستان وزز انگلنڈ اس کی بھی تمام طرح ٹکٹ بگ چکی یعنی لوگوں نے جا کر یہ میچ بھی دیکھنا ہے تو جو بھی ایک ٹیم پاکستان کے مدد م قابل آ رہی ہے تو پاکستان کو دیکھنے کے لیے انڈزز نے سارے ٹکٹ خرید لیا اور ہیدر آباد میں جہاں پر انڈیا پاکستان ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں انپریسیڈنٹیڈ ہے یہ غیر معمولی ہے کہ اس کے ٹکٹ تو خیر بہت پہلے سے ہی سیل آوٹ ہو چکے تھے سب ٹکٹ بک چکے تھے لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہاسپیٹلز کے اندر لوگوں میں کچھ جگہ مختص کروا دی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ہاسپیٹلز کے اندر اپوائنٹمنٹس لی ہوئی ہیں کہ جناب وہ وہاں پر سٹیک کریں گے لیکن انہوں نے وہ محول دیکھنا ہے تو اندازہ لگئیے اور یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بروڈکاسٹرز نے جو رائٹس لے رکھے ہیں جو ٹیلی ویشن کے اوپر مشریات ہوں یا ٹیلی ویشن کے اوپر آپ دیکھیں گے بروڈکاسٹرز نے نہ صرف گاؤنڈ کے اندر سے بلکہ گاؤنڈ کے باہر کے بھی رائٹس لے رکھیں گے وہاں سے بھی جو بھی جو ویڈیوز یا ویشن آئیں گے وہ صرف بروڈکاسٹرزی شیئر کر سکے گا یعنی اندازہ لگئیے ریوینیو کا اندازہ لگئیے ہائپ کا اندازہ لگئیے اس کانٹیسٹ کا کہ کتنا بڑا مقابلہ ہونے جا رہا اور یہ میں ایک نیٹ فلیکس پر کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی ہے میں دیکھ رہا تھا اور اس ڈاکیومنٹری میں بھی ہوئی ہے ہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا واحد میچ ہوتا ہے یا کسی بھی سپورٹ کا واحد میچ ہوتا ہے جسے ایک بلین یعنی سو کروڑ سے زیادہ لوگ لائیو دیکھتے ہیں برائی راس دیکھتے ہیں یا مختلف جگہوں سے ٹیون ان کر کے سوشل میڈیا پر یا پھر آہا براڈکاسٹر ٹیلی ویشن پر لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے تو یہ انپریسیڈنٹیٹ ہے یہ غیر معمولی ہے یہ لا جواب ہے اس کے اوپر کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے لیکن انڈیا کے اندر ناصر ولکم کیا گیا تگڑا ولکم کیا گیا ایک میلین لوگ باہر نکلے سڑکیں بند ہوئی سڑکیں جام ہوئی مارکانڈی کارڈیو ان کے جو آہ پریسٹیجیس لوگ ہیں ڈگنیٹیز ہیں وہ آٹیکلز لکھ رہے ہیں کالنز لکھ رہے ہیں حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے جاج ہیں بٹ ہیز ولکمنگ بابر آزم اینڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم وہ سپریم کورٹ کے جاج ہیں کانون سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ جو آٹیکل لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم آئی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بابر آزم کی ایک سٹیٹمنٹ بھی کورٹ کی ہے کہ جہاں پر بابر آزم یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے نروس تھا لیکن جو انڈیا کے اندر جو ہمیں ولکم کیا گیا جو انتوزیزم تھا جو جذبہ تھا جنون تھا جو نارے لگے ہیں انہوں نے مجھے بڑا ریلیکس کیا اور ہمیں بڑا مزہ آیا ہے کہ اتنا زیادہ چارج کراؤڈ ہے اور ہم نے ان کے سامنے جا کر گیم کھیلنی ہے اب جو ایک سوال ہے بابر آزم سے سوال پوچھا گیا کہ جناب اس سے پہلے آپ لوگ بھارت کے اندر نہیں کھیلیں اس سے پہلے آپ اس کراؤڈ کے سامنے کے لئے بڑا تگڑا کراؤڈ ہے انڈین کراؤڈ ایسا کراؤڈ ہے کہ ان کی آوازیں اتنی ہوتی ہیں کہ گراؤڈ کے اندر ایج لگ جائے تو آواز نہیں آتی یعنی وہ چیختیں بولتیں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کرگیٹ کی پوجا کرتے ہیں کرگیٹ ان کے لئے بہت بڑی چیز ہیں اور یہی چیز پاکستان میں بھی ہے تو بابر آزم سے پوچھا گیا کہ جناب اس سے پہلے پاکستانی ٹیم گئی نہیں ہے یہ جو آپ سارے کھلاڑی ہیں یہ جو آپ سارے گئے ہوئے ہیں یہ آپ تو اس سے پہلے کھیلے نہیں ہیں انڈیا کے اندر آہ تو پھر کیسے فیس کریں گے کیسے مقابلہ کریں گے کیا سٹیٹیجی ہے اس کے اوپر بابر نے اسے پہلے گھورا اور گھورنے کے بعد بابر نے جواب دی ایک ریپورٹر کو انہوں نے کہا کہ جناب میں ان سوالوں کی جواب تو نہیں دوں گا میں گراؤنڈ میں ملوں گا سب سے میں تمہیں جواب دوں گا اس بات کا گراؤنڈ میں جا کر یعنی جو بھی سوال ہے اس کا جواب صرف گراؤنڈ کے اندر جا کر اپنے پلے سے دوں گا یعنی بابر آزم کلیرلی سیڈ کہ جو بھی ہوگا وہ گراؤنڈ کے اندر ہوگا اور میں گراؤنڈ کے اندر سے آپ سب کو ایک جواب دوں گا ایک میسیج دوں گا ایک پیغام دوں گا اور بہت ساری امیدیں بھی ہیں بہت ساری ایسے ایسی چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں وائلز بھی آ رہی ہیں محسوس بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید احمد آباد کے اندر بابر کی ہمیں سینچری بھی دیکھنے کو ملے گی اور انڈیا کے اندر پاکستان کی جو پرفارمنس ہوگی ورلڈ کپ میں وہ تاریخی ہوگی ہسٹوریک ہوگی اور یہ اس میں سب کا انٹریسٹ ہے اس میں پاکستان کا بھی انٹریسٹ ہے اس میں انڈیا کا بھی انٹریسٹ ہے اس میں بروڈکاسٹر کا بھی انٹریسٹ ہے اس میں ایون کرکٹ کا بھی انٹریسٹ ہے کہ پاکستان بھی آگے جائے انڈیا بھی آگے جائے اور یہ جو کرکٹ ڈرائیولری ہے جو کرکٹ آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یہ اسی طرح سے چیزیں آگے چلیں یہی چیزیں ورڈ کپ کو اور زیادہ انٹرسنگ بنائیں گی اور زیادہ رومانچک زبردست بنائیں گی اور اگر کسی کا دل دکھائے کہ جو کل ایک واقعہ ہوا اور اس کے اوپر میں نے یہ کہا کہ انڈیا کے اندر اس طرح سے ویلکم نہیں کیا گیا تو میں بلکل مازجد خاند مقصد یہ تھا آ کے وہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا جو شیئر ہوا سوشل میڈیا پر میسیولی شیئر ہوا اس واقعے نے جگہ بنائیں بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا اور اس کی وجہ سے ایک ریاکشن بھی آیا بٹ ناؤ یہ جو باقی فیکٹس ہیں یہ دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ چیزیں کافی مختلف ہیں جو سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں خیار رکھئے گا آپ نے اللہ حافظ